اس چیز نو میں اقلیٹ نہیں کر سکتا ہے یہ ساڈے دردہ یہ چیز ہے نہیں ہے نا ہمارا بچہ کرے ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو دنیا بھی لے کے چلے اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے رحمی رشتے ہیں ان کو تو آپ وائیڈ نہیں کر سکتے وہ تو قطع رحمی سے منہ کیا گیا بخاری مسلمی حدیث ہے جو صلح رحمی کو توڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اسے توڑ دوں گا بڑا سارے اندھا سوا گتا آج جدی اس ویڈیو دے بیچ علی مرزا صاحب دے ویڈیو ہے تیجھا اپیسوڈ اپنے پیچھے دو اپیسوڈ آپ پہ آلیڈی بنا چکے ہیں وہ دا تیسرا پارٹ باڈکاسٹ وید نادر حلی پی فور پکاوالا بھائی کوششنز جڑے بہت چنگے ہیں بہت سونے ہیں بکھرے بکھرے کی سمدھی ہے گیر مسلمانہ نو بڑا کچھ جڑا نمہ پتہ لگو گا مسلمانہ نو بھی شہد کہ یہ نمہ پتہ لگتا پیا با کمنٹ کر کے منو اب دی رائے دائی زہار کر دے رو تے جنہ نے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے پہلا پارٹ دیکھ لو بعد بچو پارٹ دیکھ لیو ٹھیک ہے یہ دے بچ کوئی سٹوری کنٹینیو نہیں ہو رہی کہ جڑا توڑ انٹرسٹ ٹوٹو گا او تو دا کے پارٹ بنایا ہے سو پہلا کریا ویڈیو پلے ہو گیا ہی دیکھ لو اس صبح جڑے پشلیاں دو پارٹ سا وہ بھی دیکھ لیو ٹھیک ہے اس ویڈیو دے انٹرسٹے تو انہوں اینڈ کارٹس دے بچ دیکھا نو مل چکا سو تھانکیو سو مچ بکی ویڈیو شروع کر دیا آج یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک مرد شکل میں بلکل ہی کو جا ہے ملنہ بلائک بہت فارغ ہے اور ایک دم بیوی لے آتا ہے بلکل لہور پری ٹائپ کی اپوزٹ ہو گیا نا روڈ پہ بھی نکل رہے ہیں چت کبرے بچے ہوئے میں دائرت دونوں کا ایک خوبصورت ہے تو اس معاملے میں کوئی اس میں ہے کہ شکل صورت کو بھی دیکھا جائے برابری کا وہ ایک بہت خوبصورت اور مرد بلکل نہا بھی نہیں رہا چار چار دن اور خیال بھی نہیں رکھا کچھ آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا تھا جب شادی ہو گئی ہے مرضی کے ساتھ تو میاں بیوی اگر راضی ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ جو خوبصورتی کا میار ہے ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے یہ مجھے بتائیے کہ مرد ہو یا عورت ہو اسے اپنے بچے باقی بچوں سے خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں دیکھنے والی آنکھ ہے لیکن میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں جو شریف مرد ہے نا انہیں اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی بیوی نہیں نظر آتے ہیں اگر وہ شریف ہے اور دوسری طرف عورتیں ہوتی شریف ہیں عورتیں جہاں پہلی دفعہ چلی جاتی ہیں نا بس وہ کہتے ہیں کہ میرا جنادہ یہاں سے اٹھے یہ سارا خنائنس میں نا ہے عورتوں میں نہیں مرد تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو بغیرت قسم کے بعد جو غیرت مند ہے نا وہ یہ پھر دوسری بات ہے ایک شادی شدہ مرد جو اس پورے ایکسپیئینس سے گزر چکا ہے شادی میں سیکس صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے یہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ساڑھے تئیس گھنٹے بستر کے باہر زندگی ہے جی 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 بہت مشکل زندگی ہے بہت مشکل ہے اچھی چیز ہے اور یہ علی بھائی کی طرف سے بھی بڑا زبردست پیغام ہے اچھا علی بھائی بچوں کو دینی تعلیم ہمارا جو معاشرہ ہے معذرت کے ساتھ آپ پتہ نہیں اگری کریں یا عوام ہمارا جو سب سے کود بچہ ہوتا ہے اس کو مدر سے بھیجا جاتا ہے اور سب سے جو ٹیکنیکل بچہ ہوتا ہے اس چیز میں نہیں کر سکتا یہ ساڑھے درد ہے یہ چیز ہے نہیں ہے مسلم جو کمیونٹی ہے انہوں نے ہو سکتا انہوں نے اپنی ایکسپیریئنس ہے لیکن آپ سونا ہے یہ تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈز ہے کیا اس بچے کو آپ پرائیورٹی پہ دینی تعلیم دلائی نہیں رہے کہ جو اچھی بہت تو اوپر آئے تو دینی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے اور بچے رو رہے ہوتے ہیں تین تین سال کے چلا رہے ہوتے ہیں امہ اببہ اور وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں اسکول کی صحیح عمر کیا ہے آپ کے حساب سے اور دینی تعلیم پرائیورٹی کتنے سیونٹی پرسنٹ رکھے ہیں دنیاوی تیس پرسنٹ ہمیں کیا کرنا ہے یہ فیزکس الگیبرہ کا آخرت میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا آپ یہ بتائیں ذرا اس کا بھی کیا معاملہ ہے دینی تعلیم کی طریقہ پانچ چھ سوال ہے ہاں جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے تو بعد میں جب مدرسے سے وہ فارغ ہوں گے تو ان کا جو ذریعہ ماش ہے وہ کیا ہوگا یہ تو ذرا پہلے تحق کریں ٹھیک ہے کیا وہ دین کو بیچیں گے نہیں صحیح تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری ہمارا بچہ کرے ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو دنیا بھی لے کے چلے اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ ایک عالم کی ڈگری لے کے نکل رہنا تو پیلل میں وہ ایم اے انگلیش ہو ایم ایسی میتمیٹکس ہو پیلل میں لے کے چلے ہمارے تو سارے سٹوڈنس بڑا لکھا طبق ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے بعد دین کا علم حاصل کی ہے ٹھیک ہے تو وہ کر سکتے ہیں مدارس میں بھی پیلل میں پار ٹائم کئی ایک علماء ہیں جو اپنی پروفیشنل انجینرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کو لے کے انہوں نے پار ٹائم میں عالم کی ڈگری بھی لی ہے لیکن پروفیشن انہوں نے اپنا وہی بنایا ہے دین کا علم انہوں نے اپنے شوق سے آسل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے میں تو کتن ہی ساکمین ہوں کہ بچوں کو ٹوٹلی ایسی دینی تعلیم میں ڈالا جائے جس کے بعد وہ یہ ڈھونڈیں کہ اب ہم نے کس مسجد پر قبضہ کرنا ہے اور اس مسجد کو جامعہ مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ چندہ اور بڑے اس کے بعد کمیٹی کو توڑنا ہے تاکہ چندہ بک میرے پاس آ جائے اور پھر ڈکلیر تنخواہ ہوگی پچیس یا تیس ہزار اور جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا تیس ہزار ہوگا آپ مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا ذرا اگر آپ خرچہ دیکھیں روزانہ کا بندہ حیران رہ جاتا ہے ڈکلیر تنخواہ کیا ہے ان کی اسلامباد میں بھی ہائیلی پیٹ اگر آپ کو کوئی خطیم ملے گا تو پچاس ہزار سے زیادہ کا نہیں ملے گا لیکن آپ ان کی گاڑیاں ڈرائیورز بھی رکھے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس بھی گاڑی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں وہی چندہ تو میں تو نہیں چاہتا یہ تو خیر آپ بڑے ووکل ہیں آپ سلوشن اینڈ پہ ہیں سلوشن ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹوٹلی میں تو جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے جو غامدی صاحب نے سیجیسٹ کی ہے کہ بارہ سال ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے جی اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے اسے دینی تعلیم بھی دی جائے قرآن اس کو پورا قبر کرنایا جائے فزیس کی تعلیم بھی ہو کیمسٹری کی بھی ہو پھر اس کا جو انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں وہ چلا جائے اب دیکھیں سعودی عرب میں جو علماء دین ہیں ان کو گاڑی بھی ملی بھی ہے مکان بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہو تو وہاں پہ لوگ کی خواہش ہوتی ہے ہم کسی مسجد میں خطیب یا امام لگ جائیں ریسپیکٹ بھی ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہو پھر تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے اس لائن میں داخل کریں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بچارے پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل کے ہی محتاج رہیں یا پھر حرام خوری کریں جس طرح ان کے بڑے کرتے رہے ہم تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ یہ کریں آپ دیکھیں کہ ڈیکلیٹ تنخواہیں کیا ہیں مرتے ہیں تو ساسے کے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اگر پیرلل میں کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کاروبار سے کمایا ایک بندے نے مدرسے سے یا مسجد سے کمایا ہے اور اس کا مہینے کا لاکھوں کا خرچہ ہے جبکہ ڈیکلیٹ تنخواہ پچاس ساٹھ ہزار ہے تو ظاہر ہے پھر وہ حرام خوری کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری کوئی کرے تو حال اس کا یہ ہے کہ پیرلل میں علم حاصل کیا جائے اور آج تو علم ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت عربی کے بعد سب سے رٹ زبان اردو بن چکی ہے بلکہ کئی معاملات میں تو اردو زیادہ رچ ہوگی ہے کیونکہ عربی میں مصنف ابن ابی شہیبہ صرف رکھی ہوئی ہے لیبریڈیوں میں ہماری جہاں اردو ترجمہ ہو کے آئی ہے ایک عام مسلمان تک بھی پہنچ گئی ہے یعنی مسلمان جو اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ احادیث سے قرآن کے تراجم سے استفادہ کر رہے ہیں ایز کمپیر ٹو عرب مسلمانوں کے جو ٹونٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ تو نون عرب ہیں ان ایٹی پرسنٹ میں بھی آلموسٹ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اردو سپیکنگ اردو جاننے والے لوگ ہیں تو اس طرح سے پہلل میں علم حاصل کیا جائے یہ بس ایک جذباتی جملے ہے کہ ہم اپنا نلائق بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں میں کہتا ہوں نلائق کو بھی وانہ داخل کروائیں اسے بھی کوئی ہنر سکھائیں کہ تاکہ وہ حلال کی کھائیں دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے ہمارے استور ڈاڈر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے کیا اچھے باپ اس کو پروفیشن نہ بننے تھے رہی اللہ کروڑے رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پر کیا سادی قبر کیا شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عساق بھی ڈاکٹر اسرار بھی کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں الحمدللہ اور مولانا مدودی بھی مولانا مدودی بھی اور خاص طور پر یہ دونوں تینوں شخصیات جو ہیں ان کا تعریف آپ سے سنا تو پھر ہم جگائے ڈاکٹر اسرار کا تو تھا لیکن مولانا عساق مولانا مدودی کا کیا بات ہے بھئی چوک سے جاتے ہیں علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمے ہوتے ہیں میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں دو دو تین تین کھوکے لگے میں تین تین کروڑوں پر لگے میں ولیمے میں اچھا ہو رہے تھیک ہے نشیدیں چل نہیں ہیں سب کو ٹھیک ہے عورتوں کا معاملہ الگ ہے لیکن یہ جو اتنے کھانے بن رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے اگر دو ہزار بندہ آیا تو چار پانچ ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں یہ اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے اتنے مہنگے ولیمے کرنا اسلام کی روح سے تو یہ حرام ہے جی حرام ہے بلکل سو فیصد اسراف کے اندر آتا ہے حلال کے اندر بھی اسراف کرنا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی بھائی میں تو میری برادری بہت بڑی ہے میں تو سب کو بلاؤں گا خوشی میں جی بلائے نا کھانے کھلائے لیکن کھانے کو ضائع تو نہ نہ کریں ضائع ہاں ضائع تو ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے بھائی یہ تو بلکل بار بھی کیوں تو اللہ مان اللہ حفیظ اتنا ضائع ہوتا ہے پوری پلیٹ بھر لیتا ہے گولہ کباب سے دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ ایک ڈش یا دو ڈشیں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی خرچہ کرنا تھا غریب لوگ تھوڑے ہیں کھانا یہ بکتا بھی ہے علی وی point to be noted یہ جتنا بھی کھانا ضائع ہوتا ہے یہ کیٹرنگ والے اور یہ خرید لیتے ہیں یہ کورما ویٹر لے جاتے ہیں کچھ کھانا بھگ جاتا ہے اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں عرب پتی پارٹیاں جو کہ آپ والی بات بریانی کراچی میں ایک بڑی مشہور ہے خطری کی تو وہ تھالوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ونڈش ہوتی ہے انہوں نے کولٹرنگ چھولٹرنگ رکھی اور بریانی باس اس پر تکیہ ہوتا ہے تو یہ آپ حرام کا فتحہ دے رہے ہیں جی اسراف ہے اور پھر دیکھیں یہ اس کے ذریعے ہیں لوگوں کے اوپر ویسے اگر یہ absolutely کریں اور اس میں فضول خرچی نہ ہو تو صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جوتیاں اور کپڑے اچھے ہوں کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں کہ اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو یہ ہو جاتا ہے میرے بھائی اس طرح کے معاملات کے اندر ہم کسی کے اوپر فتوہ تو نہیں لگاتے لیکن جنرل ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے دل میں جھانکیں پھر مجھے بتائیے کیا اگر اسی سیٹ یا اسی مالدار آدمی کے ملازم کی بچیاں بوڑیاں ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ادھر فضول خرچی کرنے کی بجائے تھوڑی سی رقم سے اگر ان کی شادی ہو جائے ہو سکتی ہے میرے حساب سے تو میرا خالے سو لگ بھی شادی ہو سکتی ہے اور اس میں میں ایک اور جی لیڈ کروں یہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں میں اٹینڈ کر چکا ہوں میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا میں اٹینڈ کر چکا ہوں ایسی بڑی شادی میں نہیں تو وہاں پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی آپ تو ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ پیٹھتے تھے آپ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے تو یہ کیا ہو رہا ہے نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ازباب اللہ نے دی ہیں کیوں کریں گے تو ٹھیک ہے پھر آندہ سے آپ لوگ یہی بیان کیا کریں آپ ہم لوگوں کے دل نہ جلایا کریں وہ والی باتیں کر کے جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر سکتے آپ وہ والی باتیں کیا کریں آپ پھر وہ والی شانہ زندگی کو ڈسکس کیا کریں یہ والی نہ کیا کریں اور پھر یہ بھی نہ بتایا کریں کہ آپ نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہیں عوام کے لئے کیا حکم ہوگا ایسی شادی میں جانا جائز ہے دیکھیں جو رحمی رشتیں ہیں ان کو تو آپ وائیڈن نہیں کر سکتے ہیں وہ تو قطع رحمی سے منع کیا گیا بخاری مسلم میں عدیث ہے جو صلح رحمی کو توڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے توڑ دوں گا رحمی رشتیں جو ہیں جہاں پہ آپ کا بہن بھائیوں کا اس طرح کا جو رشتہ ہے اس میں تو ان چیزوں کو وائیڈن نہیں کیا جا سکتا سیدھی سی بات ہے اس بنیاد کے اوپر اچھا اچھا علی بھئی یہ مہر نبوت آپ کے پیچھے لگی ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی اس کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں بتائیں کہ یہ سب سے پہلے ہی بتائیں یہ اللہ کے نبی کی رائٹنگ ہے نہیں میبال اسلام کی اپنی رائٹنگ نہیں ہے بسیل کیلئے بھائی انہوں نے ہاتھ سے کچھ اپنے نہیں لکھا ایک آ دفعہ ملتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ جب وہ محمد الرسول اللہ کو کٹوایا تھا سی بھائی میں تو پھر آپ نے اس وقت اپنی رائٹنگ سے لیکن اس میں رابی کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہنڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی کیونکہ یہ آپ کا موڑزہ تھا قرآن میں ہے نا کہ قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ دائمہ سے لکھ سکتے تھے اللہ حُل پہ ورنہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی اچھا رہا یہ مور نبوت یہ نبیل اسلام نے کوئی شوق سے نہیں بنوائی تھی ہوا یہ تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں جب نبیل اسلام نے دوسرے حکمرانوں کو خطوط لکھے تو صحابہ اکرام نے بتایا خطوط کے اوپر موریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ اپنی ایک مور بنوائیں تو یہ نبیل اسلام نے مور نبوت پھر بنوائی تھی اور دیکھیں اس مور میں آپ کو اللہ is the top priority نظر آئے گا اللہ اوپر ہے رائٹنگ میں ویسے جب بھی ہم کوئی لکھتے ہیں اگر اس طرح لکھیں ورٹیکل تو محمد اوپر آنا چاہیے تھا رسول اس سے نیچے اور اللہ نیچے لیکن نبیل اسلام نے محمد نیچے رکھا رسول کو اوپر رکھا حالانکہ یہ محمد رسول اللہ لکھا ہے محمد رسول اللہ یہ اللہ رسول محمد نہیں لکھا یہ لکھا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ نے اللہ کو اوپر رکھا اور اس کو دیکھیں ترتیب کو ہی بردل دیا ہے ویسے ہم کوئی جملہ بولیں تو اوپر سے نیچے چلتا ہے دائیں سے بائیں جلتا ہے لیکن نبیل اسلام نے نیچے سے اوپر چلائے صرف اس لیے کہ نبوت حضرت ابو بکر کے پاس آئی پھر حضرت عمر کے پاس پھر حضرت عثمان بخاری میں آتا ہے وہ کوئے کی مڈیر پر ویٹھے وئے یوں یوں کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ کوئے میں گر گئی اس کے بعد انہوں نے کوئے کا سارا پانی نکالا وہ مور پر ملی نہیں یہ کبہ کے پاس جو ہے پچھلے دنوں سعودی حکومت نے پھر سبائی کروائی ہے تو میں نے کہا تھا بھائی آپ کو نہیں ملنے کی وہ اللہ نے اٹھا لی ہے اور یہ ایک حرام کن بات ہے کہ جس دن وہ مور نبوت گری ہے فتنہ شروع ہو اس دن کے بعد سے سیدونا عثمان کی جو خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا جو آپ کے خلاف ایک بغاوت کا سسلہ شروع ہو اللہ حکمت والبائیوں نے کیا بات ہے بھائی کیا اچھی بات ہے حکمت ہے اس کے پیچھے علی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور سر شکریہ وٹ چھوٹا ہے جزائے اللہ اور آپ کی سیکیورٹی بھی ماشاءاللہ اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات آپ جو حق گوئی کر رہے ہیں اور ہم پوری دنیا جاتے ہیں ظاہر ہے آپ سے ایک رشتہ ہے تو لوگ ہمیں سم سے ملتے ہیں الحمدللہ آپ کے ناکدین بھی ملتے ہیں آپ سے محبت کرنے والے بھی ملتے ہیں محبت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ یہی بولتے ہیں آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچا دی جائے گا انہیں اور بہت لوگ سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہے چیزوں کو ہم ویریفائی کر کے ہی آپ قبول کریں گے جی جی بہت بہت شکریہ علی بھائی جزا کر لوگ حضرت سواتین و حضرات اس پوڈکاسٹ کو یہی بریک لگیں گے سو اس پوڈکاسٹ دا لاسٹ اپیسوڈ دے آج دے اس اپیسوڈ دے بھی کافی ودیہ ودیہ کوششن سی گے جنا دے کافی ودیہ انسر دیتے علی مرزا صاحب نے جدان کے نادر علی نے اینڈ دے گیا نا کہ ہون اینڈ دے کر کے لوگ سوچن لگ گیا کہ اسی کوششننگ کریں گے اسی ویریفیکیشن کریں گے ہر ایک اوش چیز دے جیڑی سن سوشل میڈیا تھے جاں کتے تارمک ادھارے واللوں جاں کسے موکھی بندے واللوں ہیڈ واللوں کسے بھی جدنا کوئی اسلامک پریچر ہے تاں اوہ دے واللوں تصدیق کتے جاؤ گی کہ اے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے آئی تنک ہے بہت بہتا چینج ہے اسلام کمیونٹی دے لی تے صرف اسلام کمیونٹی دے لی ہی نہیں جیڑے کوئی نون مسلم زینہ نو سون دے اوہ وی ایسیز نو اپنی لائف دے ویچ اپنی ریلیجن دے ویچ اس گالو نو امپلیمنٹ کر سکتے ساڑے سکھے زم بیچ بھی ادھار دے ایک یا دو ادھار دے جڑے پریچر ہے گیا پر گالو ہی ہے کہ جدوں کوئی بھی پریچر اپنے سمپردہ پرانیاں چلی ہیں آرہی ہیں کوئی پرانے بابیاں دے کبجے اندیاں کسے ڈے رہے ہیں تا انہوں نے خلاف جاندے ہیں تا انہوں نے دبون دے کوشش کتے جاندے ہیں انہوں نے مروان دے کوشش کتے جاندے ہیں لیٹرلی تے اس تو بعد کہنے بھی تسی پچھنا نہیں کیوں ویچے کرو انہوں نے پرانی سٹوری سنا تھی تا وہی سچا وہی دے آسا تسی انہوں نے ویریفائی نہیں کرنا انہوں کیوں نہیں ورڈ پچھنا پر ایدان دے لوگ جڑے علی مرزا سابر گیا کہنے کے پچھو کیوں سنو پروف دوئے دا یہ کتے سی کیوں سی ہنا انہوں جسٹیفیکیشن دوئے دی تے کہنے بھی جدو دوسری وائے کسی نو پچھو گے نا کوششن مارک دین کہنے دکھا دا پھر کہنے بھی اوہ رشتہ توڑا ٹوٹا دا تے اوہ سمپردان آلو اوہ جہاں اوہ ساری چیز جہاں نفرتا اوہ ساری چیز جہاں پر میرے خیال یار جے کر کوششن پچھاں گے آئیں تا اپنے بچیاں سکھاں گے کہ یار یہ چیز آئیں نہیں آئیں سکیں ٹھیک ہے انہاں بہت ساری چیز جہاں یار بہت ساری چیز جہاں جڑے لوگ علی مرزا دے ویڈیوز دنوں دیکھ دے جہاں میرے ریاکشنز دیکھ دے انہوں بھی پتا ہے تے میں نو بھی پتا ہے کہ ہاں بھی جڑے لوگ دیکھ دے وہ انہوں پساندی کر دے تا ہی دیکھ دے تے جے کر میں نو بھی انہوں پساند آرہی ہیں موسٹ آف دا کیسز تا میں بھی انہوں دیا ویڈیوز دنوں تا ہی بنا آرہی ہیں ٹھیک ہے تے اے دے ویچھے جدو بھی یہ کوئی گالبات کر دے جیٹھے میں نو بھی سنگی نہیں لگ دی تا میں گیا دنہ بھی نہیں اددہ دا نہیں ہو سکتا ہنہ جاں اددہ نہیں گا اور جیڑیاں گا لینے دیا صحیح ہون دیا وہ سارے ہاں لوجیک آ لیا تے فیکٹ آ لیا ہون دیا وہ دے ویچھے دیکھو چاہے تو اسی توڑا انسانی نیچر ہے توڑے رشتے ہے ٹھیک ہے توڑا گریستی جیوان ہے بچے ہاں دی پروریشہ توڑا جکر علم دی گال لگ رئیے ریلیجن دی گال لگ رئیے جہاں پرانیاں جو اسلام دیاں جو پرانیاں سٹوریز نے انہوں ویریفائی کرن دا ترکہ ہوئے بزرگاں دے نال جیڑے پنگے بھے انہوں سولو کرن دا ترکہ ہوئے ٹھیک ہے وہ کہیں انہوں پساندہ ہے کہیں انہوں نہیں پساندہ ہے پر ایک ریویلویشن ضرور ہے کیونکہ اپنا اُستاد ماند دیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب واقعی ایک دنیا دے وچ شاید اہو جے انسان سی جیڑے بہت کاٹان دیا ہے جنہ دیور گیا ہے نا تے اہو نا دی ایک ویڈیو سکھی شاید نا میں نےو یاد نہیں آرہا جی کر میں نےو ملی تا مواتے ریاکشن ضرور کروں گا جیدے پہ چونہ نے سکھ کمیونٹی پر وارتال آپ کیتی ہے بولے اہو سکھ کمیونٹی پر تاہاں میں نےو بڑا چنگا لگا سکھا جدو میں آؤ ویڈیو دیکھیں سکھی پر میں آؤ تو آڈینال ضرور شیئر کروں گا سکھ کمیونٹی پر پیسے نا کسی دن باقی جی کرتا ہوں انہوں پتا ہے کیلی گوڑی ہوئے تاہاں میں نےو دوسری تہلے کمینٹ کر کے ضرور دسیو سو آج دی ویڈیو ویڈی آسی گھی مزیدار سی انہ دا جڑا اے اپیسوڈ سی گا انہوں اب پورے نو ریاکٹ کار چکے ہیں سو دوسری ہون اپنے چینلل سبسکراب کرو تجھت یہاں باقیان ویڈیوز دا دوسری ہون اپنے چینلل سبسکراب کرو پہلے دو پارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری اپر آئی بٹنج اور اس ویڈیو دے اینڈ سکرین دے بچ سو مل دے دو اور اکلی ویڈیو جب میں نو دے بس آسد ساتھ چھتے کر